بھئی رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے آپ جا کے دیکھ لینا امام بخاری ہوگے کی نہیں جنت میں امام مسلم ہوگے کی نہیں جنت میں امام ابودعود ترمزی نسائی ابن ماجہ سب ہوگے کی نہیں ارے نیچے آجائیں حضور غوث العظم میں اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ شیخ عبدالقادر جلانی ہوگے کی نہیں جنت میں یہ سب رفع یدین کرتے تھے اب میں ان کا مرید ہوں میں ہنفی ہوں میں رفع یدین نہیں کرتا میں نے کتابوں میں سینکڑوں حدیث درج کی ہیں ترک رفع یدین پر مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ رفع یدین کرنے والوں کو معذر اللہ کوئی گمراہ سمجھے استغفراللہ لزیم بتائیے یہ کہ ایک طرف صحابی کی بات ہو تو ایک طرف حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات ہو احوت کیا ہے احوت کیا ہے ایک مومن کا طریق کیا ہونا چاہیے مومن کا طریق کیا ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو لے لیں اچھا آپ دیکھیں حدیث پاک رفع یدین کے دارے میں سے موجود ہے اب معارضہ کسی کہا جاتا پہلے وہ حدیث دیکھیں حدیث حدیث اس را وان ابی قلابہ تا انہو رعا مالک ابن الحویر سی قول مالک ابن انہو رعا مالک ابن الحویر سی اذا صلح کبرا ورفع یدین و اذا اراد ان یرکا رفع یدین و اذا رفع راسو من الکویر رفع یدین و حدت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صلحہ حاکرہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم تا کوئی سے کتاب الادان کرنا لائے اب ابو قلابہ کہتا ہے کہ میں نے مالک ابن حویر اس کو دیکھا کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو دونوں ہاتھ یعنی رفع لیتے ہیں کر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اچھا اور اس کے بعد اب ہاتھ باندھ لینا کہا اس کے اوپر بھی اعتراضات ہے دا اس کے اعتراض کا بھی دفعیہ میں کر دوں پہلے یہ حدیث پڑھ لیتا ہوں حضرت ابو قلابہ کہتا ہے کہ میں نے مالک ابن حویر اس کو دیکھا جو میرے خیال ہے کہ دس ہجری کے اندر ہی مالنا ہے بلکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ایک سال تک زندہ رہے اس کے بعد آپ اس دارفانی سے تشریف لے گئے حضرت ابو قلابہ کہتا ہے کہ میں نے مالک ابن حویر اس کو دیکھا کہ جب وہ نماز مرتے تو رفع لیتے ہیں اور جب رکو میں جاتے ہیں رکو میں جاتے ہیں تو رکو لیتے ہیں جب اپنا سر رکو سے اٹھاتے تب بھی رکو لیتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا اب بتائیے اس کے اندر صحابی یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل یہی تہا رکو لیتے ہیں اب اس کے محارضے میں کیا لیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی کی نمات کیسی ہوتی تھی اور آپ نے صرف ایک مرتبہ رفولی دین کیا لم یرفا یدئی اللہ کی اول مرتبہ ایک ہی مرتبہ آپ نے رفولی دین کیا اب بتائیے حدیثیں کہیں موجود ہیں کیا حدیث رسول کو صحابی کا عمل نصر کر سکتا ہے ارے صحابی کا عمل حدیث کا ناصر ہو سکتا ہے یہ اصول میں بھی نہیں ہے اصول میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحابی کا کوئی عمل منصوب کر دے میں کہتا ہوں کہ حضرت عبدالعہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ رفولی دین کیا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مالک ابن حویرؐ کرے کہ ان جبوں پر آپ رفولی دین کرتے تھے تو کیا صحابی کا عمل ناصر بن سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا صحابی کا عمل نصر کر سکتا ہے